سلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈرما کاؤس بلیچ کے ریویوز اور ڈرما کاؤس بلیچ ہے یہ میں نے لوکل ہی بائی کیا تھا بٹ مجھے بھی اس کی پرائز یاد نہیں ہے بٹ میں نے اسی دراز پہ چیک کیا ہے تو دراز پہ اس کی 1000 کے اراؤن 1200 کے اراؤن جو ہے پرائز ہے ڈیفرنٹ سٹورز پہ اس کے الگ الگ پرائزز ہیں بٹ جو ہے افورڈیبل میں یہ 1000 تک کے اراؤن جو ہے مل رہا ہے آپ وہاں سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں اوکے جی یہ والے جو بلیچ ہے یہ میں نے کافی دفعہ لیا ہوا ہے لائک یہ میری سیکنڈ تو تھرڈ جو ہے پرچیس ہے اور یہ جو بوٹل سے یہ کافی لاسٹ کرتی ہیں بہت زیادہ چل جاتی ہیں کیونکہ میں خود بھی پرسنلی بہت زیادہ بلیچ کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہیں جو ہے ایونٹس ہوں یا عید برات ہو یا کوئی ایسے جو ہے اوکیزن ہو جس پہ جو ہے بلیچ کی نیڈ ہو تو ہی میں کرتی ہوں بکاوز بلیچ کو جو ہے ریگولر بیسس پہ یا جو ہے منت میں دو سے تین دفعہ کرنا بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ بلیچ ظاہر ہے کیمیکلز ہیں تو اتنا زیادہ جو ہے سیف نہیں ہے بہت زیادہ بلیچ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کی جو لیئرز ہوتی ہیں وہ جو ہے تین اونش روایتی ہیں اور ان دی اینڈ جو ہے آپ کے فیس کی جو جو وینس ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں میں نے خود بھی جو ہے پرسنلی بہت سی گلز ایسی دیکھی ہیں جو لوکلی جو بلیچیس ملتے ہیں جو ای تنگ ٹوینٹی روپیز یا فیفٹی روپیز کے ایراؤنڈ جو ساشے ملتے ہیں ان کو جو ہے کنٹینیوزلی یوز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی سکن جو ہے بہت ڈیمیج ہو آتی ہے انیشلی تو گورا ہو جاتی ہے سکن بٹ جو ہے بعد میں وہ بہت زیادہ ڈیمیج کاؤس کرتی ہے وہ سن کو جو ہے فیس نہیں کر پاتی ایون کے ان کی جو ہے وینس نظر آ رہی ہوتی ہیں فیس کی تو یہ بہت زیادہ اس کا یوز بھی بینیفیشل نہیں ہے اوکے جی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بوٹلز شو کروا دیتی ہوں اس کی ڈرما کاؤس کی اور یہ والا جو اوکے جی اس میں جو پہلا جار ہے وہ ہے فیشل بلونڈ برائٹنر اور یہ جو ہے فور برائٹننگ کنڈیشننگ نریشنگ نون ایریٹینٹ اور پیوریفائنگ ہے اور اس میں جو ہے یہ پاودر ہوتا ہے اور پاودر کو جو ہے اس پہ لکھی جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے بلیچ بنانے کے لئے ڈالنا ہوتا ہے اور باقی جو ہے اس پہ کچھ اس کے ٹیڈ مارک وغیرہ ہیں اور اس کا سٹیکر وغیرہ ہے اس کے اوریجنل ہونے کی جو ہے آثنٹک جو ہے سیمبل ہے باقی جو ہے اس کی کچھ انگریڈینٹس وغیرہ منشن ہیں پلس یہ سوٹیبل فور آل سکن ٹائپ ہے اور اسپیشلی فور سکن سنسیٹیف ڈرائی اسکن وغیرہ کے لئے بھی یہ سوٹیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ منشن بھی ہے کہ آپ جو ہے بلیچ بنا کے پہلے پیچ ٹیسٹ کریں اگر آپ کی سکن کو جو ہے سوٹیبل فیل ہوتا ہے یا کوئی ایریٹیشن وغیرہ کاؤس نہیں کرتا تو جو ہے آپ اس کو یوز کریں ورنہ جو ہے اس کو سکپ کر دیں یوز کرنا بالکل سٹاپ کر دیں یا کسی ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کر کے پھر یہ یوز کریں تو زیادہ سہی ہے اور یہاں پہ حلال وغیرہ سب جو ہے منشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں اس کا ریشو وغیرہ لکھا ہے کہ ریشو وغیرہ کتنے میں یوز کرنا ہے آپ نے یہ جو پاودر ہوتا ہے یہ آپ نے کم ڈالنا ہوتا ہے ورنہ اگر یہ زیادہ ڈال جائے تو آپ کے فیس پہ ریڈنیس کاؤس کر سکتا ہے یا جو ہے ایریٹیشن کاؤس کر سکتا ہے تو جو پاودر وغیرہ ہے وہ اپنے جو ہے اس پہ لکھے ریشو کے حساب سے یوز کرنا ہے اور اس کا جو فرسٹ لیڈ ہم اوپن کرتے ہیں اس میں اس طرح کے دو سپیچولا آتے ہیں تاکہ جو دونوں پروڈکٹس ہیں وہ ایزی لی جو ہے آپ نکال سکیں اور مکس کر سکیں اوکی جی ون مور ٹپ اس کہ جب بھی آپ بلیچ بنائیں تو جو ہے بلیچ کو جو ہے نون میٹیلک پوٹ میں ریڈی کریں بکوز بلیچ کر سکتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے لیکن آپ کوئی بھی گلاس کا پوٹ لے سکتے ہیں یا جو ہے پلاسٹک کا باول وغیرہ لے سکتے ہیں چھوٹا سا اس میں جو ہے مکس کریں اور باقی جو ہے یہ پروڈکٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پاوڈر فارم ہوتی ہے اس پہ جو ریشو مینشن ہے وہ اس پہ ون اسٹو ٹو کا ریشو ہے اور اس میں جو ہے اپنے دو گنا یعنی کہ اگر آپ لیکوڈ ڈال رہے ہیں ایکٹیویٹر کا تو جو ہے آپ نے برائٹنر جو ہے یہ پاوڈر آپ نے اس کا جو ہے ہاف ڈال یا جو ہے ون ریشو میں ڈال لائیں تو تھوڑا سا پاوڈر ڈال بہت زیادہ نہ ڈال لائیں یہ ایریٹیشن کاؤس کر سکتا ہے اس کے بعد آپ کو شوکر رہی ہوں یہ سیکنڈ بوٹل یہ ہے فشر بلون ایکٹیویٹر اور یہ 200 ایمیل ہے اور اس کی کونٹیٹی باقی یہ لیکوڈ ہے جس سے ہمارا بلیچ ریڈی ہوتا ہے اس طرح کی پیکیجن ہے اور باقی یہ اس کی ڈیٹیل وغیرہ منشن ہیں اور اس کے علاوہ یہ بار کوڈ وغیرہ ہے اس پر لکھائے کہ سوٹیبل فور آل اس کی ٹائپ انگریڈین ہیں اور پیچ ٹیس وغیرہ کبھی یہاں پہ منشن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ منشن ہے کہ اس میں حلال انگریڈین یوز کیے گئے ہیں اور باقی اس کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ بھی منشن ہے اس پہ اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ اس کے ایکسپائری جو ہے ٹوٹوزن 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 کی ہے اور باقی جو ہے آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کی پروڈکٹ اندر سے کیسی دکھتی ہے اور کیسی جو ہے یہ کس فارم میں ہوتی ہے لیکویڈی فارم وغیرہ میں اوکی جی اس طریقے کا لیڈ ہے اس کو اوپن کریں گے تو آپ اس طرح کے باٹل اندر اور اس کا لیکویڈ تھوڑا بہت لیکویڈ رہا ہے اس لیے اس طرح کیونکہ کریم کو جو ہے ٹو کے ریشو میں ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے تو یہ زیادہ جلدی ختم ہو آتی ہے اور آپ کو سیکنڈ پرچیز کرنی پڑتی ہے اور جو ہمارا پاودر ہے وہ کافی ٹائم تک چل جاتا ہے اور جو ہے آپ کو زیادہ لینے کی نیڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ بابا ٹک کیر